بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس محاص پر عمران خان کمزور تھا وہاں کمیابی ملی ہے حکومت جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہے الیکشن کی تاریخ پر بھی تیار ہے رانہ سناؤلہ کا بیان ہے خود دوسری خبر ڈی جی آئی ایس آئی کو فری ہینڈ دینے کی اور یہ ذاتیات کا معاملہ آ چکا ہے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ اب جنرل عدیم بھی براہراست عمران خان کے آمنے سامنے کوئی عمران خان نے کہا کہ کامرہ میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی یہ ڈی جی جو جھوٹ بول رہے ہیں بہت سی خلط بیانی کر رہے ہیں یعنی ڈی جی آئی اور آئی ایس پی آر آئی جی ہیں اب جھوٹوں کے شاید تیسری خبر اسلام بات پر جو دو تیارے کھڑے ہیں ایک کا رخ جو ہے وہ دبائی کی طرف اور دوسرے کی منزل نامعلوم کس کے ہیں کیا ہے اس کی تفصیلات پر بات کرتے ہیں چوتھی صدر پاکستان کا مواخذہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے کیوں یہ معاملات ادھر آ رہے ہیں پانچویں پنجاب سے جو حکومت گرانے کے لیے مسٹر زیڈ بیجر جنرل فہیم نصیر اور اس کے ساتھ جو ایم پی ایز توڑنے کی کوشش ہے کوئی پندرہ کے قریب لوگوں کو انہوں نے بلیک میل کیا ہے لیکن ایک بندے کے علاوہ بھی تک کوئی ٹوٹا نہیں ہے چھتی خبر وفاق کا جو آرٹیکل ایک سو انچاس ہے اس کا صوبوں پر نافذ کرنے کا اختیارات میں مداخلت اس کا حل بھی اب نکل آیا ہے اور ساتھویں خبر جب عرشد شریف شہید کی شہادت سے جرم میں اس سلمان اقبال کو فسانے کی جو کوشش کی تھی اس پر سلمان اقبال ان کا باپ نکلا اس نے جواب میں ان کی تحقیقات پہ ان کو ایک آگے سے بڑا زبردست قسم کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں تفسیر اس کی ہے اس سے شروع کرتے ہیں یہ ٹانگیں واقعی اس وقت اپورڈر حکومت کا وہ مقدس گائے جو تھی نا وہ جس کو کہتے ہیں اس کو انہوں نے حلال کرتے ہیں سلمانوں پر جو تالے تھے وہ بھی کھل گئے دلوں سے ان زمینی خداوں کا ڈر بھی نکل چکا ہے یہ بات اب بڑی واضح ہے کہ پشاور اے پی ایس اور سوات کے جو جاغرز بوٹو پلے لوگ کون تھے عمران خان نے ان کے سینگ اتار دیئے بلا شبہ لیکن دانت ابھی موجود ہیں اس لیے احتیاط کی اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں نے جو کوشش کی دیکھیں عمران خان پر عرشد شریف کیس ڈالنے کی مکمل تیاری تھی جس طرح بھٹو پر احمد رضا قصوری کے والد کی آپ کو پتا ہے ورداد ڈالی کی تھی اس وقت تو وزیراعظم تھا انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑتا جناب اس میں پھر ہوا کیا اب یہاں سلمان اقبال کی جو چال ہے وہ یہ تھی کہ سلمان اقبال فوراں اقوام متحدہ خط لکھ دیا وہ چلا گیا ادھر سے جو پریشر اب آر ہے کینیا کے دونوں ممالک کی کرپشن پاکستان کی آپ کو پتا ہے تحقیقات کس نے ماننی ان کی اسی لئے کینیا جو ٹیم بھیجی گئی ہے وہ عرشد شریف کے قاتلوں کو پکڑنے کیلئے نہیں ہے وہ اس لئے کہ اس کیس میں سلمان اقبال اور عمران خان کو کس طرح جوڑا جائے اسی لئے وہ بھیجی ہے ورنہ قاتل تو یہاں موجود ہے جنازے میں دیکھیں لوگوں سے آپ پوچھ لیں وہ تو بقیدہ نام لے رہے تھے اب عرشد شریف کے جنازے کے دوران بھی وردات دیکھیں کہ ابو ذر سلمان جو ہے نیازی اور کاشف عباسی ان دونوں کے فون چوری ہوئے چودری غلام حسین کو ایف آئیے نے جو مبینہ مقدمے میں گرفتار کیا اچھا انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ تینوں لوگ عرشد شریف کے قریبی دوست ہیں سلمان اقبال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا عرشد شریف کا سب جانتے ہیں بھائیوں کی طرح ابھی اس کے بچوں کی کفالت تو سارے گھر کی وہ سلمان اقبال اور ائر وائے کریں لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایک کر کے اپنے بہادروں کے ہم جنازے اٹھائیں بہتر یہ اس کرپٹ نظام کا جنازہ اٹھائیں اور یہی لانگ مارچ کی خبر اب دیکھیں بہت ساری جو رپورٹس ابھی سامنے آئی ہیں بہت ساری کیاس آرائیوں کے باوجود پنڈی بوائز جو ہے میسر زیڈ ایف این جنرل فیرم آپ کو پتہ ہے نام انہوں نے کینیا کے حکام کے ساتھ مل کر یہ ساتھ کہ جی بولتا بہت ہے لکھتا بہت ہے اور تنگ بڑا کیا ہوتے اس نے اسی لیے یہ ان کا پوری ارشد شریف کی کوشش تھی انہوں نے آگے سے کہا جی بینیفیشری کوئن ہے وہی قاتل ہے ڈی جی ساب کیا فرمارے تھے کہ دیکھیں کہ یہ شہادت کا سیاسی فائدہ کس کو ہوا ہے اور یہ دلیل وہی ہے جس طرح اب سار عالم پہ پھر محمد میر پہ مطلع جان پہ جو حملے تو پھر وہ نواشیف نے کروایا تھے کیا اس کو فائدہ ہوا تھا بینظیر کے جو مارنے والے زرداری اور بلاول کیونکہ چیئر میں تو وہی بنے صدر وہی بنے وزیر دفاع بلاول بنا ان کو فائدہ ہے عمران خان کو اپنی کمپین کیلئے سیاست کے لیے ان کی لاشیں نہیں چاہیئے اس لیے کہ وہ دیکھیں تمام زمنی انتخابات بنا لاشوں گے پورا پنجاب چھین کے لے گیا انہوں نے البتہ لاشیں سجائی اب انہوں نے کیا یہ سارا جو ان کا جو ڈراما سکرپ لکھنے والے پرانے ہو گئے صدر بوشکی میں ایک تقریر سننا تھا پرانی اس نے ایک دفعہ کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دنیا ہم سے کیوں اتنی نفرت کرتی ہے دنیا کو رگڑا اس نے بڑا ہے آج ہمارے جرنیلوں کو بھی عوام کی نفرت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں پاکستانی عوام ان سے اچانک اتنی نفرت کرنا چھو اس کی وجہ دیکھیں بڑی سادیسی ہے جب آپ قوم کی خواہشات کے برخلاف ایک کرمنل مافیا کے چوکیدار بنیں گے قوم کے نہیں سیاسی تاریخ میں دیکھیں کیا کیا نہیں ہو رہا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی پریس کانفرنس یہ مس کلکولیشن کر جاتے ہیں ہر دفعہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں چونسٹھ فیصد عبادی نوجوان ہیں افغانستان کے بعد پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں سترہ ہزار بچے اٹھارہ سال کے ہو رہے ہیں لے لی اب یہ کس کے ہیں عمران خان کی طرف جا رہے ہیں دوزار پچیس تک یہ پچھتر فیصد عبادی جو ہے پچاس سال سے کم لوگوں کی ہوگی پچاس سالہ نوجوان جو مشرف دور دیکھ چکے بیس سے تیس سال خطوص وقت عمران خان کے لاہور کراچی پشاور کے ان کے جلسوں میں الیکشنوں میں اس انقلاب کو یہ تمام باتیں نظریاتی یہ تمام چیزیں سن چکا ہے وہ وہ آپ سے نفرت کرے گا اگر آپ نے وہ کام کیا جو بش نے کیا وہ اب آپ کر رہے ہیں یہ بچے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہماری عمر کے بنگلہ دیش بھٹو نہیں دیکھ سکے اس وقت اس لیے ابھی بھی وقت ہے سنبھل جائیں انقلاب کو زبردستی نہ لائیں ان کے ذنوں میں یہ ڈر موجود ہے کہ اگر فوری طور پر انہیں نکلنا پڑا بھاگنا پڑا تو یہ کہاں سے جائیں گے یہ راجہ عمران کی خبر دیکھیں اسلامباد ائرپورٹ پر دو چارٹر تیارے کھڑے ہیں ایک جس میں دبائی کے لیے کنفرم اور دوسرے کی منزل نامعلوم ہے وہ بلجم بھی ہو سکتی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دبائی والی شخصیت ہے یہ بڑی اہم ہے انہیں بتا دیا گیا انہیں خانہ کے دیکھو حالات کا کوئی پتہ نہیں خان زدی بندہ ہے اڑ گیا ہے تیار رہنا اگر قابو سے باہر حالات ہوئے تو آپ تو نکل جائیں نا کام اس کم راجہ پاک سے سر لنکن کے ساتھ بھی یہ ہوا اور وہ پھر سعودی عرب بھاگ گیا پناہ کے لیے ایک جہاز تو یقینہ نال شریف زرداری ان کے ساتھیوں کا دوسرا جہاز کس کے یہ نام آپ لوگ بنائیں تاکہ دیکھیں کتنی آپ تک انفرمیشن ہماری پوچھتی کمنٹ لکھیں اس کے نیچے اب دیکھیں پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کو پیغام بجھویا ہے بلاوت کے جی بل سبا اور معاملات آپ کو پتہ ہے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اب جو وردات آٹھ اپریل کو بھی ہوئی تھی اس وقت بھی ملک ریاض کے ذریعے انہوں نے عمران خان کو پیغام بجھویا ہے تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں یہ تحریک عدم اعتماد ہم نہ کام کر دیں عمران خان نے کہا بھائی یہ ہے میں یہاں حکومت کے لیے نہیں آیا ہوا صرف حزیرعظم نہیں بنا پاکستان ٹھیک کرنا چوروں سے آپ کے ساتھ ہی بیٹھ جھو ناممکن بلاول بڑا ناراض ہوا پھر حاجی صاحب نے اپنے لفافوں کے ذریعے خبر چلو اچھا یہ بات اس نے کئی خود کئی جنرل باجوا کو نہیں بیٹھیں گے اب پھر ملک ریاض کے ذریعے بلاول کا رابطہ یہ انہوں نے شرمندگی کور کرنے کے لیے لفافوں نے پھر یہ خبر چھوڑ دی کہ جنرل سرچ ہے میری میری پوری سرچ امران خان جھوٹ نہیں بولتا بند دروازوں کے پیچھے جو بات کرتا ہے وہ ہی سامنے پبلک ہوں پیپلز پارٹی اور نون لگ بھی یہی چاہتی ہے کہ حکومت سے جلدی نکلیں جان چھوڑا لیکن اب حاجی جو ہے وہ اپنی زد پر ڈٹا ہوا ہے یہ ڈی جی آئی ایس سائی یہ انہوں نے ذاتی گرج جو ہے ان کی ذاتی انا اور زد ہے اس وقت صرف ملک کو تباہ کرنے کی یہ علیم خان کو جو وزیراعلا نہیں بنایا گیا اس کو رانچ ابھی تک ان کے دل میں انہوں نے باتیں کی ہیں ابھی پنجاب اسیمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے کیوں خواب ورنا دیکھ رہے ہیں انہیں دیکھ لیں نا آپ کے سامنے ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے سپیکر نے پندرہ نون لگی ہیں پنجاب اسیمبلی میں پندرہ سیشنز کے لیے پابندی لگائی ہوئی ہے دوسرے چیز جو خورم لغاری کے حوالے سے کل بڑا پھیلی ہوئی تھی کہ پانچ لوگ استفاہ دے رہے تھے چار نے اس میں سے اسی وقت تردید کر دی تھی خورم لغاری جو ہے وہ دوزار بیس میں بھی یہ بات کر چکے انہوں نے پھر ہمیں کیا کیا ففت جنریشن وار دیکھیں ففت جنریشن وار اور یہ جی اور ٹی وی چینل پر بزدلوں کی طرح لانگ مارچ کی کوری جنہوں نے روکنے پر پابندی لگا دی اور ففت جنریشن پر عوام کو نوجوان لگی اس کے پیچھے چھے مہینوں میں ان کا جو اصل کام تھا وہ چھوڑ کر آپ عمران خان کو گرانے پر لگے ہوئے انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ بیانیاں عوام میں یہ سوشل ان کی ورے سے بنائے ہیں سوشل میڈیا کی ورے سے عوام اس کو ضربے دینے لگی چھے مہینے انہوں نے دیکھے کتنا زور لگایا کرپشن کا ایک کیس نہیں ملا انہیں نائلی پر وہ کیا بات کرتے وہ گھڑی کی جو قیمت تھی وہ فارم ٹو میں نہیں تھی فارم ٹری میں تھی فرق کیا پڑا لیکن انہوں نے کہا نہیں فارم ٹو سے ٹری میں کیسے عوام ان کے بیانیاں پر کیسے چلے گی یہ لڑائی پیپلز پارٹی نون لیگ ملانہ فزد و ریمان ان لوگوں کے ساتھ تھی عمران خان کی انہوں نے کیسے جم مار کے پارٹی بن گئے بیچ میں عمران خان نے دیکھے سیاست دا آنے سیاست کرنے ہیں آپ سائیڈ پہ رہے ہیں وہ سیاست کرتے یہی ملک کے لیے بہتر تھا آپ جنونلی نیوٹرل ہوتے انہوں نے کیا لفافے جو ہیں ان کے وہ تلت حسین غریدہ سلیم صاحب ان سے چلا دیا تھے دیکھو جی ہندوستانی چینلز پر آئی ایس آئی کے خلاف عمران خان کی بات ہندوستانی خوش ہو رہے ہیں اور پچھتر سال سے ایک نسل بچپن سے جوانی سے اب بڑھاپے کی طرف آگئے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کو ابھی تک اکل نہیں آرہی یہ تلت حسین بھوڑا ہو گیا اس کے پتہ نہیں کون کو سے بال کہاں کھا کہ سفید ہو چکے سمجھ نہیں اس کو ہوئی جہلیت کی کوئی انتہا واقعی نہیں ہو دی نو اپریل کی رات کو وہ خوش ہوئے تھے ہندوستان جب پاکستان میں کشمیر کے معاملے پر ہندوستان کو دیوار سے لگایا ہوا تھا اور نو اپریل کے بعد جو نیوٹرلز نے خارجہ پالیسی اپنا کر پاکستان کو پھر دیوار سے لگایا انہیں کو سمجھائے ہندوستان نے رپورٹ ہی نہیں کرنی انہوں نے چینلز نہیں چلانے انہوں نے ان کے مزے نہیں لینے جو تم حرکتیں کر رہے ہو انہوں نے تک دیکھے نا سمجھا کہ آپ کی شکل اگر بوری ہے تو آپ شیشہ توڑ دیں گے آپ اپنی شکل ٹھیک کریں سرجری کرنے لندن چلے جائیں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے دیکھے خود جرنیلوں نے ہندوستان کے جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کے را کے شباب کباب اور شراب کی محفلیں اٹھا ہوں اس کی ویڈیوز پڑھیں ہیں ساری وہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھیں ہوں گی اس وقت بھی ایک سو بیاسی جرنیل آپ کے دنیا میں بار بیرونے ملک ہے کبھی آپ نے کوئی بیان سننا ان کا بعد میں فیف جنریشن کے حوالے سے ہمیں اس طرف لگا دی ہے ہندوستان جرنل جو ہے وہ کبھی راہول گاندی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ٹی وی پر نظر آیا آپ کو کبھی انہوں نے درہ موڈی کی حکومت گرانے کے لیے روس کے ساتھ جا کے کھڑا نظر آیا امریکہ کے خلاف کبھی نظر آیا آپ کو کبھی اس نے کہا فاران پالیسی پر انہوں نے درہ موڈی میری بات سنو میں تمہیں بھیج ہوں کبھی اس کو موڈی کے شلوار کبھی اس کرتے پر مسئلہ نظر آیا کبھی اس کے ماتھے پر ٹیکہ کیوں لگاتے ہیں مسئلہ آیا کبھی موڈی صاحب کا وزیر دفاع کیوں نہیں میری مرضی کا لگا اس پہ کبھی اس نے بولا اس کے راہ کے چیف کا نام گیا کسی کو پتے اگر یہ ساری چیزیں تو پھر فیف جنریشن کریں ان سے چھپ چھپ کر میٹنگیں آپ کریں ٹوماتر پیاز کی سیاست آپ کریں اپنے وہ آوارہ مزائل آئے ان سے آپ جواب نہ پوچھیں ساڑیاں اور عام آپ بیجیں اور ہمیں عوام سے ایکسپیکٹ کریں جی فیف جنریشن میں آپ کا حصہ بن جائیں ٹی وی چینلز پر ان کی جو حالات ہیں اس پر دیکھیں وہاں پر جو نوجوان ہیں اب آنکھیں کھل چکی ہیں ان کی وہ اینک اتر چکی ہیں یہ وردات وہ جو ذلفکار لی بھوٹو کے ساتھ کہ جو رواح کی مدد سے یہ گئر ہے وہ غداری کے سیٹفیکیٹ آپ نے جو لوگوں میں بانٹے ہیں وہ سارے آپ نے واپس لے کر محبل وطنی کے سیٹفیکیٹ دے دی ہیں تو اس لیے یہ بیان اب اس طرح نہیں چل سکتا ان لوگوں نے وہ کامران شاید دیکھیں اس نے ٹویٹ کی کہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن خان چھار چکا ہے یہ اس کے لفظ دیں گریزی میں میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے انہوں نے اس کی ٹویٹ ڈلیٹ کروا دی اور بندہ پوچھے آپ تو کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں کیوں کروایا آپ نے ایسے وہ تو خان کا ناکت صافی اسے سچ نظر آئے اسے چلنے دیں یہ سارا معاملہ اسی سے تو یہی تو زد ہے آپ کی عمران خان سے اور عمران خان کی یہی سب سے بڑی جیت نظر آ رہی ہے صرف یہی نہیں اب تو عدلیہ میں دیکھیں احسن بھون سپریم کورٹ کا جو صدر تھا نواز شریف کا بڑا اہم وہ سپریم کورٹ کے مطلب امیدوار آسمہ جانگیر گروپ جو ہے اسے بڑی بدترین شکست دی اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں تحریکی عدم اعتماد میں جو کورٹ میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر بولنے والے اور پھر پنجاب میں جب مزاری کی غلط رولنگ آئی تھی اس کی حمایت میں جو پچیس مئی کو وکلا کو مار پڑی تو انہوں نے ایک شخص ایسا اس نے ایک لفظ نہیں بولا نواز شریف کی نائلی ختم کروانے لندن اب دیکھیں تحریک انصاف کو کامیابی ملی ان کا جو حمایت یافتہ امیدوار تھا اسے آسف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کے جو حمایت یافتہ امیدوار انہیں بری درہ ہرایا اور یہ سٹارٹ ہے ان کا عدلیہ میں اور یہ بات میں کہتا بھی رہا تحریک انصاف کے لوگوں کو جوڈیشری مضبوط آزاد ججز آپ کو پازیٹیو سپورٹ ملے گی آپ کی پارٹی اور یہی میرا سب سے بڑا انپی کرٹیسزن تحت انقید تھی کہ آپ لوگ وکلا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے بار کونسل کے ساتھ آپ نے بگاڑ دی اپنی پورے پاکستان میں ایک بار کونسل لاہور جو تھی وہ عمران خان کے ساتھ تھی باقی ساری جو تھی اب تحریک انکوہ نہ کوئی مسئلہ جائے میں ان سے بار پر یہ کہتا تھا آپ کو وکلا سب سے بڑی پاور ہے پاکستان سب سے بڑی اور اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کو آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتی کبھی جب عمران خان کو حکومت سے دیکھیں نکالا گیا تھا انہیں پھر اسی جیس کو سمجھ آ گیا حامد خان سے مسائل بھی ختم ہوئے تھے اور پھر حامد خان نے بار کونسل کے ساتھ جو بگڑے ہوئے تمام ان کو سیدھا کرنے کے لیے خطاب جو کیے عمران خان نے تو آج پاکستان کا جو وکیل ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس میں کوئی دو بڑی رائے نہیں ہیں سپریم بار کورٹ کے جو ابھی الیکشن میں حامد میر کے اوہ سرئی حامد صاحب کے جو گروپ کے جیتنے کی وجہ یہ آپ کو اسی وجہ سے ہے عمران خان کی جو نائلی کے جھوٹا کے سپریم کورٹ میں مثلا لیکشن کمیشن اپنے مشن میں ناکام ہوا یہ فارن فنڈنگ کا کیس جھوٹا ختم ہوا فائز عیسیٰ کیس کا وکیل آپ کو یاد ہو ستمبر میں یہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کیس ہوگا تو اس وقت بھی چیف جسٹس بننے سے ظاہر ہے فائز عیسیٰ تو بنے گا اب سپریم کورٹ کے دو ججز کی جو تائناتی ہے اس کے لوا بھی سپریم جوڈیشن کونسل ہوگی جوڈیشن کمیشن میں آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ بار کونسل کا بڑا اہم رول ہے اس لئے سپریم بار اسوسییشن یہ اسٹیبلشمنٹ کے لئے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے اچھا میں اب آپ کو کچھ لانگ بارچ کی تفصیل بتا دوں بڑی اہمیں لانگ بارچ کے جو شرکہ ہے وہ اسلامباد پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اچھا ادھر ایک بڑا مسئلہ ہے میری آپ سے درخواست ہے سندھ پولیس وہاں پر بھوکی مر رہی ہے نہ کھانے کو پیسے نہ گھر جانے کا کرایا بڑے برے علاق انہیں لاکہ انہوں نے پھینک دیا تو جو اسلامباد کے شہری ہیں تحریک انصاف کے لوگ ہیں میری انصاف سے درخواست ہے پلیس اس کو شیئر کریں کوئی ٹکڑے شکڑے کاٹ کے اس کے ویڈیو کے تاکہ جو نا وہ ملازم لوگ ہیں وہ اپنی خوشی سے تو آتے نہیں بچے رہے ہیں مجبور انہیں زبردستی کھینچ کے لے آتے ہیں بال بچے دار لوگ ہیں دعائیں دیں گے ان کو کھانا ضرور دیں وہ مانگ رہے ہیں اس وقت بھوکے تو یہ سٹریٹیجی جو عمران خان نے لانگ مارچ کی بنائی تھی بڑی کامیاب ہے اسلامباد پہنچنے دھرنا دینے اور حکومت گرانے کی نہیں بلکہ اس سے بڑا راستہ ہے یہ جو جگہ جگہ عمران خان رکھ رہے نا جہاں جہاں جمعہ والے دن میں ہم اسلامباد پہنچیں گے تو دیکھیں گجرا والا پہنچ کر جو جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے ڈسکا سیال کوڈ اور پھر آگے پھر جی ٹی روڈ پر اسلامباد کی طرح جو راستہ ہے اسی طرح ہی ہے اسی طرح لانگ مارچ کا پورا روڈ ان میں تمام شہروں پر جو پوائنٹس پہ عمران خان رکھ کے خطاب کر رہے ہیں اور لوگ جو کٹھے ہو رہے ہیں یہ بڑا اہم عمران خان کی اس طرح سٹریٹیجی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دیکھیں ان سب علاقوں میں ایک سیاسی فضاء میں ایک نفسیاتی اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ نواز شریف جو ونظیر بھٹو کا ایک بڑا عرصہ بنا رہا جمہورٹ ٹوٹ چکے دوزار چودہ کے دھرنے اسلامباد میں وہ اسلامباد میں تھا وہاں ساری بہت بڑی ہیلپ ملی لیکن یہ جو لانگ مارچ جس طرح عمران خان نے عوامی رابطہ کیا جس طرح عوام سے جڑتا رہا پوری عوام سے اسلامباد کی بجائے گنجان عبادیوں سے گزرتا ہوا یہ مارچ یہ صحیح معنوں میں عوام کے اور عمران خان کے جمہوری فکر کے ارتقاء کو ظاہر کر رہا ہے عمران خان کو پتہ ہے کہ الیکشن آج ہوں کل ہوں پرسوں ہوں جب بھی ہوں حکومت کسی موجزے کے انتظار میں تاخیر کر کے اپنا سیاسی نقصان کرے گی عمران خان کا کوئی سیاسی نقصان ہے یہ نواز لیگ کچھ دفعہ شکست نہیں ہے نون لیگ کی یہ انہیں سیاسی موت ختم کرنا چاہ رہے ہیں مکمل زیرو اور یہ اس طرح کا لانگ مارچ ان کے لیے بہت کیونکہ جی کا جانا تو ٹھہر کے صبح جائے شام جائے یہ تو ہونا ہے یہ لانگ مارچ کی بڑی اچھی سٹریٹیجی ہے لیکن اللہ کریں امن و مان سے چلتا رہے میں آپ کو انشاءاللہ مزید اپٹیٹس دیتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اور کوشش کروں گا آپ کے ساتھ جڑا رہوں زیادہ تر ویڈیو بنانے سے کی لیکن مشکل ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں ایک ویڈیو میں زیادہ چیزیں کبر کر کے آپ کے سامنے وہ رکھوں خبریں جو لیٹسٹ ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے تجزیہ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازیں اللہ حافظ